بڑے سگیر کے مسلمانوں کو الہدہ شناک اور نزب الین دینے والے بانیا پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ کی پچھتر وی برسی آج انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے قائد اعظم محمد علی جنہ قیام پاکستان کے بعد 11 ستمبر 1948 کو اپنی وفات تک ملک کے پہلے گورنر جنرل رہے ان کو ہم سے بچھڑے پچھتر برس بیچ چکے ہیں قائد اعظم محمد علی جنہ کے ہیوں میں وفات کے موقع پر تعلیمی اداروں میں تقاریم پنکت کی گئی جس میں قائد اعظم محمد علی جنہ کی حصول پاکستان کیلئے کی جانے والی کافشوں کو خیراج عقیدت پیش کیا گیا 11 ستمبر کے موقع پر جناحل قائد اعظم اکیڈمی میں مشاعرہ اور لیکچر منکت کیا گیا جس میں اسات اضافہ دیگر افراد نے شرکت کی اکیڈمی کی جانب سے قائد اعظم کی زندگی پر مبنی ایک ڈوکیمنٹری بھی پیش کی گئی آج کا سب سے پہلے تو میں اس مشاعرے کی صدارت کا اعلان کر دینا چاہتی ہوں ہماری سینئر شائرہ کراچی شہر کی اور دنیا اردو عدب کی اور عالمی شورتی آفتہ شائرہ ہیں ایحانہ روحی صاحبہ جو آج اس مشاعرے کی صدارت کر رہی ہیں جو کہ قائد اعظم کے 75 میں یوم وفات کی مناسبت سے جو ایک مختصر سے کانفرنس منکت کی جاری ہے اس حوالے سے ایک سیگمنٹ یا ایک حصہ ہے اس کانفرنس کا اس میں ہماری ساتھ جو مدوش ہو رہا ہیں میں سینئر صدارت کے بعد خالد موین صاحب کو ریکویسٹ کر کے ان کے وہ سٹیج پر تشریف میں خالد موین صاحب کراچی کا ایک جانا مانا نام ہے سینئر صاحب ہی ہیں بہت اچھے شائر ہیں آج کل ان کے بیلوگ آپ سب کی نظر سے گزرتے ہیں ان کے بعد میں خانزادہ اے ایچ خانزادہ صاحب سے ملتمیسوں کی وہ سٹیج پر تشریف لائیں خانزادہ صاحب بھی شہر کراچی سے ان کا تعلق ہے ایک بہت سنجیدگی کے ساتھ تنظو مزا کی شائری کرتے ہیں اور صاحبی ہیں بیسیکلی میڈیا سے ان کا تعلق ہے اور سینئر صاحبی ہیں ہمارے ساتھ نئی سمیر صاحب موجود ہیں کراچی کے ہی نمائندہ نوجوان شائر اور نوجوان شورہ کی ایک مطور آواز ہے ہمارے در میں آنے ہم موجود ہیں مشائرہ میں بزاتے خود یہ تیسری مرتبہ تیسرا سال ہے تواتر کے ساتھ کہ اس مشائرے کے انعقاد میں میرا نام بھی شامل ہوتا ہے اور مجھے بھی مطمئن کیا جا رہا ہوتا ہے اور میں داہی دبرو صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کے چیف ایڈوائزر ہیں اور اورگنائزر بھی ہیں مشائرے کے اس کانفرنس کے تو اس مشائرے کے خاص ان کی نگرانی میں یہ کانفرنس کی شکل میں یہ اس میں بہت زنجیدگی سے دلچسپی لیتے ہیں اور مجھے کہنے دیجئے کہ اگر ان کی ذاتی دلچسپی شامل نہ ہو تو شاید یہ اتنی اہم کانفرنس جو ہے وہ ہر سال اس طرح منافض نہ کی جا سکے ایک سوچ نئی سی اور ایک سوچ نئی سی اور ایک نیا مناد آلان اپنا ہے گھر اپنا یہ کھیت ہو یا کھنیا اپنا ہے گھر اپنا یہ کھیت ہو یا کھنیا یہ گنیا یہ رستے یہ کھلے کھلے میدان ایک شخص کی محنت ہے ہم سب پر ہی احسان دنیا کے نقشے پر جو آیا پاکستان یہ قائد عزب کا ہم سب پر ہے احسان دنیا کے نقشے پر جو آیا پاکستان یہ قائد عزب کا ہم سب پر ہے احسان تو اس مشاعرے کے خاص ان کی نقرانی میں یہ کانفرنس کی شکل میں یہ بہت سنجیدگی سے دلچسپی لیتے ہیں اور مجھے کہنے دیجئے کہ اگر ان کی ذاتی دلچسپی شامل نہ ہو تو شاید یہ اتنی اہم کانفرنس جو ہے وہ ہر سال اس طرح منافت نہ کی جا سکے ہیں اور اس آج کے دن کے مناسبت سے خاص طور پر یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ یہ جو تقریب مناکد کی جا رہی ہے یہ قائد عزب اکیڈمی ہی میں مناکد کی جا رہی ہے یہ تمام کتابیں اور یہ لائبری اور یہ ماحول ہیں کتابوں کے درمیان ہم آج یہاں بیٹھے ہیں یہ اس بات کی گواہی ہے کہ قائد عزب اکیڈمی میں اتنی جو یہ زخیرہ ہے تاریخ کی کتابوں کا پاکستان کی تاریخ پر قائد عزب کے حوالے سے ابھی ہم نے ڈاکیمنٹری بھی سنی تو یہ سب چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں اور نوجوانوں کو بھی اور آپ سب کے حوالے سے بھی کہ جو آپ کی شرکت ہوتی ہے ہر سال ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پر آپ سب موجود ہوتے ہیں اور یہ وطن سے محبت قائد عزب سے محبت قائد عزب سے احترام اور تعلق اور بہت ہی زیادہ پیار کا رشتہ ہے جو کسی بھی زندہ قوم کی ایک زمانت ہوتی ہے تھے کشم کشم یقین و گمان مدت سے پھر ایک روز یقین ہونے کا گمان ملا خدا کا شکر محمد علی جنہ جیسا خدا کا شکر محمد علی جنہ جیسا ہمارے کافلے کو میرے کار مانگا اور دوستو نظر قائد کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پہلے کراچی بیانے کرتے ہیں جو بھی آئے کھلی باہوں کی طرح ملن جو بھی آئے کھلی باہوں کی طرح ملتا ہوں جانے والوں سے دعاوں کی طرح ملتا ہوں جانے والوں سے دعاوں کی طرح ملتا ہوں میں ہوں ساحل ہے سمندر کی طرح زرف میرا میں ہوں ساحل ہے سمندر کی طرح زرف میرا راہ گیروں کھلی راہوں کی طرح ملتا ہوں میں ہوں صاحب ہے سمندر کی طرح زرف میرا راہ دیرو کھلی راہوں کی طرح ملتا ہوں جب گھٹن حد سے بڑھے حبز کا ماحول بنے جب گھٹن حد سے بڑھے حبز کا ماحول بنے میں بسد شوق گھٹاؤں کی طرح ملتا ہوں میں بسد شوق گھٹاؤں کی طرح ملتا ہوں لوگ مظلوم ہوں خاموش تو پھر ظالم سے لوگ مظلوم ہوں خاموش تو پھر ظالم سے میں بہرحال صداوں کی طرح ملتا ہوں لوگ مظلوم ہوں خاموش تو پھر ظالم سے میں بہرحال صداوں کی طرح ملتا ہوں جو میری گود میں آ جائیں میرے بچے ہیں جو میری گود میں آ جائیں میرے بچے ہیں اپنے سب بچوں سے ماں کی طرح جو میری گوز میں آ جائیں میرے بچے ہیں اپنے سب بچوں سے ماں کی طرح ملتا ہوں مجھ پہ مالک کا بہت خاص کرم ہے کہ میں مجھ پہ مالک کا بہت خاص کرم ہے کہ میں دھوپ میں تھنڈی ہواوں کی طرح ملتا ہوں دھوپ میں تھنڈی ہواوں کی طرح ملتا ہوں اور کوئی مجبور میرے در پہ جو آ جائے کبھی کوئی مجبور میرے در پہ جو آ جائے کبھی میں کراچی ہوں پناہوں کی طرح ملتا ہوں ہمیں اسے عقیدت ہے یہی ایمان کافی ہے یہی کارِ محبت ہے اسی مٹی سے نسبت ہے ہمیں اسے عقیدت ہے یہی ایمان کافی ہے اور اسی مٹی سے اُبھے ہیں اسی مٹی سے جُڑنا ہے اسی مٹی سے اُبھے ہیں اسی مٹی سے جڑنا ہے اسی مٹی میں جانا ہے سو یہ پہچان کافی ہے اسی بٹی سے اُبرے ہے اسی بٹی سے جڑنا ہے اسی بٹی میں جانا ہے سو یہ پہچان کافی ہے نئے خوابوں خیالوں کے سمرنے کو نکھرنے کو ہمارا دھیان رکھنے کو نئی نسلیں پنپنے کو یہ پہچان کافی ہے نئے خوابوں خیالوں کے سمرنے کو نکھرنے کو ہمارا دھیان رکھنے کو نئی نسلیں پنپنے کو یہ پہچان کافی ہے پرندے ہم سے بہتر ہے بجا ہم اشرف المخلوق ہیں لیکن پرندے ہم سے بہتر ہیں بجا ہم اشرف المخلوق ہیں لیکن پرندے ہم سے بہتر ہیں درختوں پر کبھی جاگیر کی خاطر کوئی بے گھر نہیں ہوتا درختوں پر کبھی جاگیر کی خاطر کوئی بے گھر نہیں ہوتا کسی کو بے بجا مرنے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا نہ کوئی آشیانوں کو جلاتا ہے نہ بچے قتل کرتا ہے نہ عورت مرد کے قضیے میں پڑتا ہے نہ عورت مرد کے قضیے میں پڑتا ہے یہ اجمالے الگتر ہیں پرندے ہم سے بہتر ہیں پرندے ہم سے بہتر ہیں کبھی ایک دوسرے کی سوچ پر جھگڑا نہیں کرتے سب سے زیادہ جھگڑا ہمارے رہاں سوچ پر ہوتا ہے اختلاف پر ہی ہوتا ہے کبھی ایک دوسرے کی سوچ پر جھگڑا نہیں کرتے مذاہب پر نہیں لڑتے سکون و عام سے دنیا میں رہنا جاتے ہیں خموشی سے خدا کو مانتے ہیں یہ تصویریں پیمبر ہیں پرندے ہم سے بہتر ہیں پرندے ہم سے بہتر ہیں اور میں نے اس لئے اس لئے لذب کو منتقل کیا کہ اب یہ لذب ہمارے وطن کے لئے ہی کبھی پنجرے میں رہنے پر بھی پرندے ہم سے بہتر ہیں کبھی پنجرے میں رہنے پر بھی واویلا نہیں کرتے کبھی پنجرے میں رہنے پر بھی واویلا نہیں کرتے وہ اپنے پالنے والے سے ظلمہ لانے نہیں کرتے کبھی پنجنے میں رہنے پر بھی واویلا نہیں کرتے وہ اپنے پالنے والے سے دل پیلا نہیں کرتے فلک کی وسطوں پر جا کے بھی واپس زمیں پر لوٹ آتے ہیں ہمیشہ خاک سے اپنی وفاداری ربھاتے ہیں فلک کی وسطوں میں جا کے بھی واپس زمیں پر لوٹ آتے ہیں پرندے ہمیشہ خاک سے اپنی وفاداری نبھاتے ہیں پرندے کب کسی کا دل دکھاتے ہیں محبت کا سمندر ہے پرندے ہم سے بہتر ہیں پرندے ہم سے بہتر ہیں عشق کے روک اچھے لگنے لگے عشق کے روک اچھے لگنے لگے ہجر کے سوک اچھے لگنے لگے اور جب سے وہ بے وفا ہوا روحی جب سے وہ بے وفا ہوا روحی بے وفا لوگ اچھے لگنے لگے جب سے وہ بے وفا ہوا روحی بے وفا لوگ اچھے لگلے غزل کے جن دشار کہ جا کے بھی جا نہیں پایا ہے وہ جایا ہوا شخص جا کے بھی جا نہیں پایا ہے وہ جایا ہوا شخص یاد آتا ہے مسلسل وہ بھولایا ہوا شخص یاد آتا ہے مسلسل وہ بھولایا ہوا شخص اور جس کو ہم اپنا بناتے ہوئے خاشاک ہوئے جس کو ہم اپنا بناتے ہوئے خاشاک ہوئے وہ بھی نکلا ہے زمانے کا بنایا ہوا شخص وہ بھی نکلا ہے شکریہ زمانے کا بنایا ہوا شخص اچھی لگتی ہوں میں ہستی ہوئی اس کو لیکن اچھی لگتی ہوں میں ہستی ہوئی اس کو لیکن کیسے ہست سکتا ہے اندر سے رولایا ہوا شخص اچھی لگتی ہوں میں ہستی ہوئی اس کو لیکن کیسے ہست سکتا ہے اندر سے رولایا ہوا شخص درتی ہوں سوتے ہوئے آنکھ نہ کھل جائے کہیں درتی ہوں سوتے ہوئے آنکھ نہ کھل جائے کہیں اور چلا جائے نہ وہ خواب میں آیا ہوا شخص درتی ہوں سوتے ہوئے آنکھ نہ کھل جائے کہیں اور چلا جائے نہ وہ خواب میں آیا ہوا شخص ٹوکرے کھا کے جو گرتے ہیں سمل جاتے ہیں پر سملتا نہیں نظروں سے گرایا ٹوکرے کھا کے جو گرتے ہیں سمل جاتے ہیں پر سملتا نہیں نظروں سے گرایا شخص اور یہ شیر یہ آپ کے نام یہ ہم سب 21 سدی کی لوگوں کی ٹیکنکل جو ہمیں فیسلٹیز ہیں ان کے نام یہ شیر خالد میں یہ نیا شیر میں نے چھتا سمائی توجہ چاہتی ہوں شب تنہائی میں ایسا ہے میرا موبائل شب تنہائی میں جیسے کہ ہوتا ہے سینے سے لگایا ہوا شخص شب تنہائی میں ایسا ہے میرا موبائل جیسے کہ ہوتا ہے سینے سے لگایا ہوا شخص آخری شیر جی نے دیتا ہے نہ مرنے کی اجازت روحی جی نہیں دیتا ہے نہ مرنے کی اجازت روحی تیرے ہی نام کی نسبت سے میں ہوا روشن تیرے ہی دم سے میری عبرو سلامت ہے تیرے ہی نام کی نسبت سے میں ہوا روشن تیرے ہی دم سے میری عبرو سلامت ہے یہ لازمی تو نہیں ہے کہ میں رہوں باقی میرا بھرم ہے اسی میں کہ تو سلامت ہے تیرے ہی نام کی نسبت سے میں ہوا روشن تیرے ہی دم سے میری عبرو سلامت ہے یہ لازمی تو نہیں ہے کہ میں رہوں باقی میرا بھرم ہے اسی میں کہ تُو سلامت ہے تیرے وجود کا اقدہ سمجھ سکا نہ کوئی تیرا ظہور تو ایک حکم آسمانی ہے تیرے وجود کا اقدہ سمجھ سکا نہ کوئی تیرا ظہور تو ایک حکم آسمانی ہے تیرا قیام کوئی داستان خواب نہیں تیرا نزول تو رب کی کوئی نشانی ہے تیرا قیام کوئی داستان خواب نہیں تیرا نزول تو رب کی کوئی نشانی ہے میں اس چمن میں رہوں یا چمن سے دور رہوں رہے گا سبز ہلالی فقط علم میرا میں اس چمن میں رہوں یا چمن سے دور رہوں رہے گا سبز ہلالی فقط علم میرا تیرا وقار بڑھاتی رہے زبا میری تیری ہی شان میں لکھتا رہے قلم میرا چند اشار ایسا تو یہاں کچھ بھی نہیں حد نظر تک ہم کو تو پہنچنا تھا کسی خواب نہ گر تک ایسا تو یہاں کچھ بھی نہیں حد نظر تک ہم کو تو پہنچنا تھا کسی خواب نگر تک اب پاؤں نہیں راہا میں دل تھکنے لگا ہے اب پاؤں نہیں راہا میں دل تھکنے لگا ہے لیکن ہمیں چلنا تو ہے انجام سفر تک اب پاؤں نہیں راہا میں دل تھکنے لگا ہے لیکن ہمیں چلنا تو ہے انجام سفر تک ہم شور بھی سنتے ہیں سماعت سے بہت کم آواز بھی جاتی ہے تو بس حد نظر تک ممکن ہے میں اب صبر کا یہ پیڑ گرا دوں ممکن ہے میں اب صبر کا یہ پیڑ گرا دوں جب ہاتھ پہنچتا ہی نہیں شاخص عمر تک ممکن ہے میں اب صبر کا یہ پیڑ گرا دوں جب ہاتھ پہنچتا ہی نہیں شاخص عمر تک ہم اپنے ہی موسم سے پرکتے ہیں جہاں کو ہم اپنے ہی موسم سے پرکتے ہیں جہاں کو ماحول کا لیتے ہی نہیں کوئی اثر تک میں اپنے ہی اندر کی طرف چیخ رہا ہوں میں اپنے ہی اندر کی طرف چیخ رہا ہوں اب دیکھئے جاتی ہے یہ آواز کدھر تک کیا عجب احتمام چل رہا ہے کیا عجب احتمام چل رہا ہے سب کا اپنا مقام چل رہا ہے سب کا اپنا مقام چل رہا ہے یہ بھی ایک ہماری قومی مزاج ہے کہ ساری تنقید دوسروں کے لیے ساری تنقید دوسروں کے لیے خود مگر بے لگام چل رہا ہے ساری تنقید دوسروں کے لیے خود مگر بے لگام چل رہا ہے ہم نہیں جاتے آئینے کی طرف ہم نہیں جاتے آئینے کی طرف خود سے کچھ انتقام چل رہا ہے ہم نہیں جاتے آئینے کی طرف خود سے کچھ انتقام چل رہا ہے ان دنوں گھر سے کم نکلتے ہیں کوویٹ کے بعد ان دنوں گھر سے کم نکلتے ہیں اپنے اندر قیام چل رہا ہے ان دنوں گھر سے کم نکلتے ہیں اپنے اندر قیام چل رہا ہے اپنے اندر قیام چل رہا ہے اور مستقل ایک جواب کی خواہش مستقل ایک جواب کی خواہش مستقل ایک سلام چل رہا ہے مستقل ایک سلام چل رہا ہے اور باقی سب تعلیہ بجاتے ہیں باقی سب ہم اور آپ باقی سب تعلیہ بجاتے ہیں چند لوگوں کا نام چل رہا ہے باقی سب تعلیہ بجاتے ہیں باقی سب تالیاں بجاتے ہیں چند لوگوں کا نام چل رہا ہے چند لوگوں کا نام چل رہا ہے اور کم سخن آپ کی توجہ سے کم سخن تصیریں نہیں لے رہا ہے تصیریں لے رہے دے اس کی نظر دے کم سخن بولی نہیں رہی کم سخن آپ کی توجہ سے اور تصیریں بھی لے رہا تھا کم سخن آپ کی توجہ سے کچھ ہمارا بھی کام چل رہا ہے اس کی لئے تعلیم ہے کم سخن آپ کی توجہ سے کچھ ہمارا بھی کام چل رہا ہے آخری شئر ارز کرتا ہوں کہ اور یہ جو ہمارے سوشل میڈیا پر جو ان دنوں ایسا ساتھ چیزیں چل رہی ہیں کہ آدمی کی طبیعت بھری ہو جاتی ہے لاغی ہوئے کیسے کیسوں کے قد نکل آئے کیسے کیسوں کے قد کلام چل رہا ہے تقریب میں موجود ایسا تزا نے قائد آزم کے خیالات اور تصورات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ جنا ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لئے ایک الگ ملک کا خواب دیکھا کیونکہ سب سے زیادہ جو قتل ہوئے وہ پنجاب میں ہوئے تھرڈ جون پلان جیسے ہی آتا ہے تو چار جون کو جو ہے پنجاب کے اندر مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جاتا ہے اس پہ انڈیا نے ایک فلم بھی بنائی دی غدر اگر آپ نے شاید دیکھی ہو تو وہ اسی تھرڈ جون یا ابھی نائنٹین فورٹی سیون کے ایک نئی فلم بھی آئی ہے تھرڈ جون پلان کے ایو پر وہ بہت سار تو جنا یا مسلم لی قائدین جو ہیں یہ خود بھی علج گئے تھے کہ اتنا بڑا جو ہم نے اور دوسرا یہ کہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ سال دو سال سے زیادہ چل بھی نہیں سکتا تو یہ جناہ کو جو ہے سب سے زیادہ جو ہے اس کام کی وجہ سے جناہ کی طبیعت دن بدن جو ہے وہ خراب ہوتی گئے اور آخری جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس کی ایمبولنس جو ملٹری کی ایمبولنس تھی وہ بھی خراب ہو گئی اور پھر کیونکہ ماری پر اس ان دنوں میں ایک کراٹی سے کافی دور اس وقت بھی کافی دور ہے اس وقت بھی نزدیک نہیں ہے اگر گورنر جنرل ہاؤس سے ہم جائیں تو کم سے کم بھی یہاں پینتی سے چالیس کلومیٹر اس وقت بھی دور ہے اور اس وقت کوئی یہ پکے روڈ نہیں تھے یہ پکے روڈ بھی میرے کہاں دو سال پہلے جو ہیں وہ پکے روڈ ہاؤکس بے کی وجہ سے وہ بنائے گئے ہیں اب اس کو مزید بہتر جو ہے وہ کیا گیا ہے تو وہاں سے آنے میں بھی کیونکہ اس وقت جو ظاہر ہے کہ جو گاڑیاں تھی ہماری وہ بھی اتنی فاسٹ نہیں تھی تو جنہا جو کہتے ہیں کہ ایمبولینس کے اندر جو ہے جنہا کے اوپر جو ہے وہ مکھیاں وغیرہ بیٹھی ہوئی تو کوئی اس کو ہلانے والا بھی نہیں تھا کیونکہ فاطمہ جنہا وہ دوسری گاڑی میں تھی پھر وہ دوسری جو ہے ایمبولینس آئی ہے پھر یہ جنہا کو جو ہے وہ لے کے گئے اسی جو ہے رات جو ہے تقریباً دس بج کے پچیس یا پینتیس منٹ پر جو ہے وہ اس کا جو ہے انتقال ہو گیا تو یہ ہماری ایک آخری جو قائد کے لمحات ہیں وہ بڑی دکھ والے ہیں بڑی بڑی آپ اس کو مائے برادر کتاب پڑھیں گی اگر فاطمہ جنہا صاحبہ کی تو اس میں آپ کو شاید زیادہ حقائق جو ہیں آپ کو سامنے ہیں اس موقع پر شائروں نے قائد آزم محمد علی جنہا کو خیراج عقیدت بھی پیش کیا